السلام علیکم ناظرین ایونٹ اینڈ ہیپننگ کے ویور اور سبسکرائبر کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کومی کھلاڑیوں کو ساؤتھ افریقہ میں ٹریننگ کی اجازت مل گئی ہے کومی ٹی ٹونٹی اور ایک روزہ ٹیم کے کھلاڑی کل سے پریکٹس کا آغاز کریں گے تفصیلات کے مطابق کومی سکارڈ میں شامل تمام چونتیس اراکین کے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کی ریپورٹ منفی آ گئی ہے جی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کی ریپورٹ منفی آ گئی ہے ان چونتیس اراکین میں اکیس کھلاڑی اور تیرہ ٹیم افیشلز شامل ہیں کومی سکارڈ کل سے سوپر سپورٹس پارک سنچورین میں اپنی ٹریننگ کا آغاز کرے گا پاکستان سکارڈ گزشتہ روز خصوصی تیارے سے ساؤتھ افریقہ پہنچا تھا جہاں پہنچتے ہی ان کے کرونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے تھے جن کا ریزلٹ منفی آئے ہیں اب کھلاڑی کال سے ٹریننگ شروع کریں گے ادھر ٹیسٹ منفی آنے پر کھلاڑیوں کو گومنے پھرنے کی ازادی ہو گئی ہے جس جگہ پاکستانی کھلاڑی قیام پذیر ہے وہاں پر چہل قدمی اور فیزلٹ ٹریننگ کے لیے جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت ایک لیک بھی ہے جہاں ارکین فشنگ کر سکیں گے لیکن اس ریزورٹ میں گولف کورس ہے تو نہیں لیکن گولف کا شوک پورا کیا جا سکتا ہے ہوتل سے گراؤنڈ پندرہ منٹ کی دوری پر ہے اگر سیریز کے شیڈول کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ ساؤتھ افریقہ میں تین ایک روزہ اور چار ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کھیلے گی سیریز کا آغاز ایک روزہ سیریز سے ہوگا پہلا میچ دو اپریل کو سوپر سپورٹس پارک سنچورین میں کھیلا جائے گا اور دوسرا چار اپریل کو جانس برگ جبکہ تیسرا اور آخری ونڈے میچ بھی سنچورین میں سات اپریل کو کھیلا جائے گا ونڈے سیریز کے بعد پاکستانی ٹیم ٹی ٹونٹی سیریز کھیلے گی چار ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز دس اپریل سے شروع ہوگی اور دوسرا میچ بارہ کو تیسرا چودہ کو اور چوتھا سولہ اپریل کو کھیلا جائے گا ٹی ٹونٹی سیریز کے پہلے دو میچ جانس برگ جبکہ تیسرا اور چوتھا میچ سنچورین میں کھیلا جائے گا کومی سکارڈ جنوبی افریقہ سے ستارہ اپریل کو روانہ ہوگا اور زمباوے کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچیز اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے ٹیسٹ سکارڈ کے دس سرکین بارہ اپریل کو زمباوے روانہ ہوں گے کومی کرکٹ ٹیم دورہ ساؤتھ وریقہ اور زمباوے مکمل کرے کرے گا اور بارہ مہی کو پاکستان وطن واپس پہنچیں گے اگر پاکستان سکارڈ کی بات کریں تو ٹی ٹونٹی میں کپتان بابر آزم شہداب خان نائب کپتان ارشاد اقبال آصیف علی دانش عزیز فہیم اشرف حیدر علی حریص رعوف حسن علی محمد عفیز محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر صرف راز احمد شہنشاہ فریدی شرجیل خان اور عثمان قادر شامل ہیں ونڈے ٹیم میں بابر آزم شہداب خان عبداللہ شفیق دانش عزیز فہیم اشرف فخر زمان حیدر علی حریص رعوف حسن علی امام الحق محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر صرف راز احمد سعود شکیل شہنشاہ فریدی اور عثمان قادر شامل ہیں سپورٹس سٹاف میں ہم آپ کو بتاتے چلیں منصور رانہ میریجر ہیں میس باولک ہیڈ کوچ ہیں عبدالوجید فیلڈنگ کوچ ہیں کلف ڈیکن فیزیو تھرپسٹ ہیں کرنل ریٹائیڈ خالد مقبول سیکیورٹی منیجر ہیں ملنگ علی مساجر ہیں رزا خیجوال ڈیجیٹل منیجر ہیں ڈاکٹر ریاض جو ٹیم کے ڈاکٹر ہیں شاہد اسلم اسسسٹنٹ کوچ ہیں اسمان حاشمی اینیلیسٹ ہیں وکار یونس بولنگ کوچ ہیں یاسر ملک کنڈیشننگ کوچ ہیں اور یونس خان بیٹنگ کوچ ہیں ہماری نیک خواہشات پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں امید کرتے ہیں پاکستان ہوم سیریز کی طرح یہ سیریز بھی جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی اور ایونس اینڈ ہیپننگ کے جو ویورز ہیں ان سے ہم درخواست کرتے چلیں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بولنا تاکہ ہم آپ کو لما بلما جو ساؤتھ افریقہ ٹیم کھیلنے گئی ہوئی ہے اور زمبابے جا جانا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ اور جو خبر ہے اس سے ہم اگاہ کرتے رہیں گے شکریہ